السلام علیکم سٹوڈنٹس ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز ہوپس ہو آپ سب خیریت سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کروں گا نرسنگ کے اڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ملتان سٹی میں اس میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کروں گا ایک کالج کے بارے میں جس میں اڈمیشن اوپن ہے تو فارق میڈیکل کالج آف نرسنگ ملتان جو ہے اڈمیشن اوپن ہے نرسنگ کے جو سٹوڈنٹس اڈمیشن لینا جاتے ہیں تو وہ یہ ویڈیو لازمی طور پر دیکھ لیں اس میں ہمیں آپ کو کملی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور اپلائی کیسے کرنا ہے تمام ڈیٹیل میری لسٹ کب لگے گی انٹرویو کب ہوگا تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جو اس سے پہلے اگر ابھی تھا کہ آپ نے ہماری اس چینل سمارٹ اڈمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تھا اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بڈل بڈ کلیک کرنے کے بعد پہ کلیک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام میڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس فارق میڈیکل کالج آف نرسنگ ملتان میں جو ہے نرسنگ میں اڈمیشن اوپن ہے اور باقی جو پروگرامز جس میں آفر کیا جاتے ہیں ان میں بھی اڈمیشن اوپن ہے جو سٹوڈنٹس اڈمیشن لینا چاہتے ہیں سات سپتمبر دوہزار بائیس اس میں جو ہے سٹوڈنٹس لاس ڈیٹ ہے اپلائی کی آپ لوگ جو ہے لازمی دور پر اپلائی کرنے اگر آپ اس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اس میں فارق میڈیکل کالج میں اگر ہم بات کریں اپلائی کی اتری میتھڈ کی تو سٹوڈنٹس اس میں آپ نے فیزیکلی کرنے آپ نے جو ہے وہ اس میں جا کر فارق میڈیکل کالج میں آپ کو خود جانا پڑے گا اور جا کے آپ نے جو ہے وہ بائی ہینڈ اپلیکیشن دینی پڑے گی آپ کو اور اس میں جو ہے ٹیسٹ جو ہے آپ کا ٹیسٹ 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 آپ کا یارہ سبتمبر دوہزار بائیس کو ہوگا اور اس کے بعد انٹرویو آپ کا لیا جائے گا انیس سبتمبر دوہزار بائیس کو سٹوڈنٹس یہ فارق میڈیکل کالج آف نرسنگ ایک پرائیویٹ کالج ہے گورنمنٹ سیکٹر نہیں ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس لیے کیونکہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کالج ہے تو اس کی جو فی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پرائیویٹ کالجز کی جو فی ہے آپ خوبی واقف ہوں گے گورنمنٹ جو سیکٹر کی یونیورسٹیز کالجز ہوتے ہیں ان کے فی کم ہوتی ہے لیکن جو اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اس کی فی جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس اس کی فی بھی بہت زیادہ ہے پر ائیر کی تو وہ بھی بھی آپ سے جو ہے ڈیٹیل ویلیو شیئر کر دوں گا اگر آپ کامنٹ میں پوچھے گے تو باقی سٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن ہوپن ہیں سات سپتمبر جو ہے آیارہ سپتمبر کو ٹیسٹ ہوگا انیس سپتمبر دوہزار بائیس کو آپ کا جو ہے وہ اس میں انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا کمپیٹیشن آئی ہوتا ہے میرل کی سیلیکشن کی بات کرنا تو اپن میرل پر تمام سیلیکشن ہوتی ہے اپن میرل پر جو ہے تمام سٹوڈنٹس نے جو ہے ان کی میرل لسٹ لگتی ہے تو اس میں جو ہے کوٹا والا سین نہیں ہوتا اپن میرل پر ہی آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اپن میرل پر ہی آپ کو جو ہے ایڈمیشن ملے گا بائے ہینڈ آپ کو خود جا کر جو ہے فارغ میڈیکل کالیج آف نرسنگ میں اپلیکیشن دینی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو انٹرویو وغیرہ کی ڈیٹ وہ دیں گے ٹیسٹ ڈیٹ دیں گے تو وہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو وہ بتائیں گے جب آپ اس میں اپلیکیشن دینی جائیں گے تو کوئی آن لائن پراسس نہیں ہے اس میں اپلائی کا سٹوڈنٹس فیزیکلی آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنی تھی نرسنگ کے ایڈمیشن کے ریلیٹڈ جو ملتان میں اپن فارغ میڈیکل کالیج آف نرسنگ ملتان میں جو ہے سٹوڈنٹس ایڈمیشن اپن ہو چکے ہیں جو سٹوڈنٹس ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں لازمی طور پر اپلائی کر لیں سات سبتمبر دوہزار بائیس لاسٹ ڈیٹ ہے باقی مزید کوئی سوال ہو آپ کا اس کے ریلیٹڈ وہ بھی آپ کمنٹ سیکسے میں پوچھ سکتے ہیں باقی سٹوڈنٹس مزید اپلائی کے لیے ہمارے اس چینل کو جو ہے لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ سے مزید جو ڈیفرنٹ کالیجز ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا اسی چینل پر جو ہے نرسنگ کے ایڈمیشن کے ریلیٹڈ انفرمیشن دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر بہت یاد ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ خدا حافظ